بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری جو ہے ایم جی موٹرز کا جو فراد ہوئے لوگوں کے ساتھ سولہ ارب روپے جوید افریدی جو پشاور ظلمی کا مالک بھی ہے اس نے جو کیا ہے اس کے کریندوں نے کیا اس حوالے سے ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زیاد قاضی صاحب جو کہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس کافی معلومات ہیں زیاد قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جوید افریدی جو ہیں انہوں نے وزیراعظم کا کندہ کیسے استعمال کیا وزیراعظم کو کیسے انہوں نے جو ہے وہ اس میں شیشے میں اتارا اور پھر یہ اتنا بڑا باردات کر گئے شکریہ مانگٹ صاحب یہ جوید افریدی جو ہے پشاور ظلمی سے بعد میں مشہور ہوا پہلے ہائر کمپنی سے یہ اس نے بلندی کو چھوا اس کے بعد جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ دوزار اٹھارہ میں آئی تو دوزار انیس میں مئی میں جا کے اس نے عمران خان کے ساتھ لنک بلا دیئے اور چونکہ پرویس خٹک کے پی کے سے تھا جوید افریدی تھا تو اس کے طرح عمران خان سے ایک ملقات ہوئی ان کی اور اس میں اس نے عمران خان کو پرائم از اپرائم منسٹر اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے دوزار انیس مئی کی بات ہے انہوں نے بریف کیا کہ ہم اس طرح یہ ٹکنالوجی لا رہے ہیں چارجنگ جو چارجیبل گاڈیا ہیں بیٹریوں سے چلنے والی اور جس سے یہ پلوشن کم ہوگا سارا ماحول صاف رہے گا اور جو دوزار انیس بیس میں ایک فنکشن میں عمران خان نے پرسنلی یہ تذکرہ کیا کہ جو جعوید افریدی اور فیصل افریدی ہے وہ الیکٹرک گاڑی لے کے آ رہے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے یہ ان کے الفاظ تھے اور جس سے لاہور میں جو ہے پلوشن بہت زیادہ کم ہوگی لیکن موجودہ جو صورتحال امانگر صاحب پلوشن تو کم نہیں ہوئی لیکن کرپشن زیادہ ہو گئی جو یعنی کرپشن کی پلوشن زیادہ ہو گئی کرپشن کی پلوشن زیادہ ہو گئی جو گزشتہ روز آپ نے اپنے ایک پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا جو ممبر قومی اسمبلی تھی سائرہ بانو اس نے باقیدہ طور پر اس اس ماملے کو مرضی پارلیمنٹ لے کے گئی قومی اسمبلی میں بھی اس ماملے کو اٹھایا گیا اس کو لے کے گئی اور اس نے باقیدہ اسمبلی کے فلور پر کہا کہ آج صبح ایک واقعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ شیشے تھوڑے جا رہے ہیں اس کے شو روم کے تو اس کی مکمل انکوائری کی جائے جس پہ جو اس وقت کے جو سپیکر تھے چیئر کر رہے تھے انہوں نے باقیدہ یہ معاملہ متعلقہ جو قائمہ کومیٹی ایک قومی اسمبلی کے اس کو بجوا دیا ہے اور اس پہ اب انکوائری شور ہو جائے گی لیکن یار مجھے یہ بتائیں ہمیں چونکہ میں نے پروگرام کیا اس کے بعد لوگوں نے جو متاثرین ہے مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے جو کرندے ہیں لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں بیس بیس لاکھ رپیہ ان کے جو جو جوید افریدی کے کرندے ہیں وہ دیوار کے پیچھے جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اون دے دیں دس لاکھ آٹھ لاکھ رپیہ تو ہم آپ کو جو ہیں وہ گاڑی دے دیں گے یعنی پانچ ماچ ماہ چھے چھے ماہ سے لوگوں نے کر کے یہ سارا فراد ہو رہا ہے بالکل مانگٹ آہ مانگٹ صاحب جعوید افریدی نے باقیادہ طور پہ پرائم منسٹر کو بریف کیا تھا کہ میں سستی گاڑی لے کے آ رہا ہوں اور جو آہ پاکستانی عوام ہیں ان کو سستی ریٹ میں یہ گاڑیاں مہیا کی جائیں گی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہونڈا کمپنیاں دوسری کمپنیاں جتنی بھی ٹی ٹویٹا تھی جو تو آپ تک عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو بھی کسی در نہیں پکڑا ان کا ان کا یہی کام عرصہ دراز سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ آپ گاڑی کے لیے یہ کام کرے اور یہ یہی ہو رہا ہے وہی کام جعوید افریدی نے بھی شروع کر دی ہے مثلا آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ پچپن لاکھ کی گاڑی مل رہی ہے لیکن وہی گاڑی اگر آپ کیش میں پن ساٹھ لاکھ دے دے تو آپ کو فوراں مل جائے اور میرے بھائی یہ جو فراد آگا مثال کے طور پر سزوکی والے جو ہیں وہ ناکس گاڑی دے رہے ہیں پیسے زیادہ لے رہے ہیں یہ فراد ہے ان کا ہونڈا والے اب انہوں نے اپنا وزن اور کم کر دیا ہے لوہا اور کم لگانا کر دیا ہے قیمت بڑھا دی ہے یہ بھی فراد ہے ٹیوٹا والے بھی یہی واردات کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں اگرچہ مال کم لگا کے یعنی گھٹیاں گاڑیاں زیادہ پیسوں میں دے رہے ہیں یہ تین کمپنیاں لیکن ادھر جو جناب جوہید افریدی صاحب آئے ہیں ناصر باز تو انہوں نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا اس حرام خورنے یہ تو گاڑییں نہیں دے رہا آج سر میں اس نے جو کمال کیا جاوید افریدی نے مانگر صاحب کمال یہ ہے کہ کمال کرپشن کا کیا نا کرپشن کا جو کمال کیا وہ یہ کیا کہ اس نے پرائم منسٹر عمران خان کا کندہ یوز کیا مطلب ایک نئی گاڑی کو مارکیٹ میں لانے اور اتنی تیزی سے اس کی مانگ ڈیمانڈ ہونا مطلب ایک کرولا نئے ہمارڈل آیا ہے گرینڈی آیا ہے کوئی اس کو نہیں مانگ رہا ایم جی ایم جی ایم جی لگا ہوا ہے وہ اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ جاوید افریدی اور جو اس کا بائی تھا فیصل آہ فیصل افریدی اس کا نام لیا کہ یہ دونوں جو ہے وہ سستی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس سے یہ مارکیٹ ایم جی گاڑی کا جو ہے وہ وہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہمارا وزیراعظم کتنا سادہ ہے جناب ہمارے جو جانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے چینی کی مد میں ان کو چونہ لگایا زلفی بخاری نے رنگ روڈ میں ان کو چونہ لگایا جوید افریدی نے گاڑیوں کی مد میں چونہ لگایا یار ہمارے وزیراعظم نے قوام متعدہ کو لیٹر لکھا کہ گاڑیوں کا میار جو ہے وہ پاکستان میں بیتر کیا جائے اس کے جواب میں اقوام متعدہ سے بھی لیٹ رہا ہے یہاں پاکستان میں یہ میں نے سٹوری کی تھی اس کے اوپر کہ پاکستان میں گاڑیوں کا میار انتہائی ناکس ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سزوکی والوں کی جو گاڑیاں ہیں تو سزوکی جو کمپنی ہے جاپان میں جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ پاکستان میں آ کے کیوں نہیں دیکھتی کہ یہاں کتنی ناکس گاڑیاں فرام کی جا رہی ہیں اور پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں ٹیوٹا والے وہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں واردات ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ یہاں گہرمیاری گاڑیاں دی جا رہی ہیں ہونڈا والے وہاں بیٹھے ہوئے یہاں آ کے نہیں دیکھتے کہ یہاں نوسترباد جو ہے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں وزارت سنت و پیداوار کے بڑے لوگ جو ہیں وزیر جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ فراد ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں ایک تو چلے ناکس گاڑیاں دی جا رہی ہیں اب یہ جوہید وریدی جو ہیں پی ایسل والے وہاں پہ جو جوہا کراتے تو مبہینہ طور پہ ان کے بارے میں مصد کا اطلاعات ہیں کہ ان کو ورنہ آپ دیکھیں کہ پی ایسل میں کون سی کمائیہ آپ تو کرونا کی وجہ سے وہاں کو کوئی تماشائی بھی نہیں آتا کہ ٹکٹ لے کے میچ دیکھے گا ان کی آمدن کیا ہے آمدن سوائے جو ہے کہ اور کچھ نہیں ہے ابھی دیکھیں اگر یہ اتنے ہی ماندار ہوتے تو یہ جو گاڑیوں کے انہوں نے پیسے سولہ عرب رپیہ عوام سے لیا ہے تو یہ گاڑیاں کیوں نہیں انہوں نے بروقت دی اس لیے کہ ای گاڑی دس لاکھ رپیہ اون ان کے کرندے وصول کر رہے ہیں جو جو جوید افریدی فیصل افریدی کے کونٹ میں جا رہا ہے جناب آپ خیبر پختون خاصے ہیں آپ سچی بات کیوں نہیں کرتے کہ جوید افریدی کے اصل کرتوت کیا ہیں اصل کام کیا ہے ہمارے وزیراعظم کو یہ بے کوف بنا گیا وزیراعظم امران خان صاحب تو وہ جس کو اپنا کندہ دے دیتے ہیں وہ کندہ عربوں کا چونہ لگا کے سائٹ پہ ہو جاتے اور پھر غائب ہو جاتے پھر نیب جو ہے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے نیب بھی اپنی آہ کاروائی اس طرح عمل میں نہیں لاتی جس طرح نواز شریف یا پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے بدقسمتی ہے اس ملکی لیکن جہاں تک جعوید افریدی کا تعلق ہے سولیس سو گاڑیوں کا جو تعلق ہے کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ گوداموں میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور جو ادھر اس کے منیجر ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایکسٹرا ان کے پیسے جو ہے وہ اصول کر کے تو ان لوگوں کو جو ایکسٹرا پیسے دیے جا رہے ہیں مانگر صاحب آپ نے اپنی سٹوری میں اس کی اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ وہ گاڑیاں ان کو فرام کی جاری ہے اور یہ گورک دندہ مسلسل چل رہا ہے جس کی وجہ سے عوام شدید جو جو پنجاب کے عوام ہیں جو اسلامباد کے عوام ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں اور اس وجہ سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گاڑیاں مل رہی ہیں جبکہ ہم نے ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ دس لاکھ یا تیس لاکھ ایڈوانس دے کے آپ کی بکن کروائی گئی ہے آپ کے ہی پیسے میں سولیس سو گاڑیاں جو ہے وہ منگوائی گئی ہیں ان لوگوں کا پیسہ اکٹا کر کے تو باہر سے یہ گاڑیاں منگوائی گئی ہے لیکن اب یہ کرونا کی وبا اور یہ ساری چیزیں ان کا افاق کیا جا رہا ہے کہ جی وہ جہاز نہیں آ رہے جہاز کیوں نہیں آ رہے اس وقت کراچی میں کراچی کے بندرگاہ میں سارا ایمپورٹ اکسپورٹ جاری ہے ادھر سے بھی جارے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں ساری دنیا کے ایمپورٹ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کراچی کی بندرگاہ پہ جو شراب سے بڑے ہوئے جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے سمان سے بڑے ہوئے سے جو ملٹری کے جو چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں وہ جہاز آ رہے ہیں جو ہماری پولیس کے لیے دیگر اداروں کے لیے چیزیں منگوائی جاتی ہیں وہ آ رہے ہیں ساری چیزیں آ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں اگر کرونا گاڑیوں میں پھیلتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی گاڑیاں تو جپان سے بھی آ رہی ہیں باقی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں کیا صرف کرونا جو ہے ایم جی پہ بیٹھ کے آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں کرونا کی وجہ سے ہمارا شیف جو ہے جو سمندر میں روک گیا یا تو یہ کہیں کہ جی ہماری گاڑیوں سے کرونا چپکا ہوا تھا وہاں پہ ان کی لی باٹری کروائی گئی پھر سمندر میں اس کو جہاز کو روک دیا گیا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ عملہ اس نے یار یقین مانے آپ ایف سیون جا کے دیکھیں انہوں نے لوگوں کو پھاسنے کے لیے خوبروں لڑکیاں وہاں کھڑی کی ہوئی ہیں جو اپنا گریبان تک کھلا رکھتی ہیں اور لوگ کبھی گاڑی کو دیکھتے ہیں کبھی ان کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے چکر میں آکے پھرس جاتے ہیں اور اب سولہ ارب روپے کا فراد جو انہوں نے وزیراعظم کے سارے کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موصوف کئی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ میں وزیراعظم کو مشیر ہوں یہ جوید افریدی صاحب اور جو ادارہ بزارت سنت و پیداوار ان کی طرف آنکھ اٹھاتی ہے تو گاڑی گفٹ کر دیتے ہیں نیب ان کی طرف جاتی ہے تو وہ بینہ طور پر گاڑی گفٹ کر دیتے ہیں ایف ای اے کیسے جائے گی ان کو نہیں ایم جی اچھی لگتی پولیس کیسے جائے گی ان کو نہیں ایم جی اچھی لگتی تھانہ کسار میں درخواست ہوئی تھانہ کسار کا ایک اے ایس ای بھی اس شور ان تک نہیں گیا کہتے ہیں جی کووڑ کی وجہ سے ہم نے وہ بند کیا ہو بھئی کووڑ صرف ایک بیرلنگ میں ہے تو ناظرین اس مکروح دندے کو ہم بین نکاب کرتے رہیں گے جتنی بھی گاڑیوں میں فراد ہو رہا ہے سب کو سامنے لائیں گے انشاءاللہ العزیز سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ